ہیلو فرمز میں انامی کا میری کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے فرمز آج میں بریٹ رول کی ریشپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے تو فرمز اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آج کی میری یہ بریٹ رول کی ریشپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کرنا مت بھولی تو چلیے ہم بریٹ رول بنانا شروع کرتے ہیں بریٹ رول بنانے کے لئے ہم نے جو انگریریٹس لیا ہے وہ ہے چار میریم سائز آغو جسے ہم نے ککڑ میں دو شیٹی میں وائل کر لیا ہے پھر شیلکیں اتار لیا ہے ایک میریم سائز اونین کو ہم نے باڑک باڑک کاٹ لیا ہے تین ہری میرز کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹ لیا ہے ایک از ادرک کے ٹکڑے کو شیلکی ہم نے گریٹ کر لیا ہے دھنیا پتہ کو ہم نے باڑی کاٹ لیا ہے یہاں پہ ہم چھے بریڈ اس لائش لیے ہیں یہاں پہ ہم وائٹ بریڈ لیے ہیں آپ چاہیں تو براؤن بریڈ ہی لے سکتے ہیں گرم مشالہ جیڑا پورڈر لال مرچ پورڈر نامک امچر پورڈر تو سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے تو ہم نے ایک بول لے لیا اس میں ہم سب سے پہلے آلو کو ڈال دیں گے اور ہم ایک پوٹیٹو میسر سے اسے میس کریں گے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو گریڈ ہی کر سکتے ہیں یا میس لیں باریک میس لینا ہے تو ہم نے پوٹیٹو کو اچھے سے میس لیا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اگر آپ پیاز کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے ڈالیں نہیں کھاتے ہیں تو نہیں ڈالیں کٹی ہوئی ہری میرچ ادھرک دھنیا پتہ دھنیا پتہ کو ہمیں باریک کٹنا ہے ہم نے ہری میرچ ڈالا ہے تو یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ لال میرچ پوٹر ڈال رہے ہیں آپ اپنے تیخہ کے انشار ارجسٹ کیجئے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری میرچ ماترہ کم کر دیجئے بڑوں کے لئے تو صحیح ہے ایک چمچ ہم گرم مشاہلہ ڈالیں گے ایک چمچ ہم جیرہ پوٹر ڈالیں گے یہ بھونہ ہوا جیرہ پوٹر ہے جسے ہم نے بھون کے پیس لیا ہے ایک چمچ ہم امچل پوٹر ڈالیں گے ٹیسٹ کے انشار ہم نمک ڈالیں گے سارے انگریریانس کو ہم ایک چمچ کی مدد سے اچھے سے میکس کر لیں گے تو اسے اچھے سے میکس کرنا بہت جلوری ہے کیونکہ ہم جب اسے بیڑ میں شٹر کریں گے تو میکس ہونا جلوری ہے اب ہم اسے ہاتھ سے ہی میس لیں گے کیونکہ ہاتھ سے اچھے سے میکس ہو جائے گا تو ہم ہاتھ کو دھوکے اچھے سے اسے میکس کر لیں گے تو ہم نے آلو کے ساتھ سارے مسالے اچھے سے میکس کر لیے ہیں اب یہ اپنا اسٹرفنگ تیار ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم ہاتھ کو شاف کر لیں گے اب ہم فیلنگ کو شائر کر لیں گے اور بریڈ کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے ہم بریڈ کی ایجز کو کاٹیں گے تو ایک تیز دھاڑ والی نائپ سے ہم اس کے ایجز کو ایسے کاٹ دیں گے ہم نے چاروں ترب سے بریڈ کی ایجز کو کاٹ لیا ہے اور ایسے ہی ہم باقی کے بریڈ بھی کاٹ لیں گے تو ہم دو دو بریڈ کو ساتھ میں کاٹ سکتے ہیں آپ سے نہیں ہوتا ہے تو ایک ایک بھی کاٹ سکتے ہیں تو ایسے ہم ہلکا سا کی ناڑا دبائیں گے یہ آسانی سے نکل جاتا ہے اور ایک کارڈر کو ہم ویشٹ نہیں کرتے ہیں اس کا ہم کوئی بھی ریش بھی بنا سکتے ہیں اب ہم ایک بریڈ کو لیں گے اور ایک بول میں ہم پانی لیں گے پانی میں ہمیں بریڈ کو سیکنڈ بھڑ کے لیے ایسے بھیگانا ہے اور ہاتھ ہیلی سے ہم اس پانی کو نکالیں گے تو پانی نکالنا یہاں پہ بہت ضروری ہے آپ دھیان سے دیکھئے ہم نے سیکنڈ بھڑ میں بریڈ کو نکال لیا جو پانی اوزوب کیا ہے بریڈ اسے ہم نکال دے رہے ہیں بلکل سکھا سکھا تیار کر دینا ہے اب ہم اس میں ایسے بھڑیں گے وہ آپ کو بتائیں گے تو یہاں پہ ہم ایسے ایک چمچ لیں گے اور بریڈ کے بیچ میں ایسے ڈال دیں گے اور بریڈ کو ہم ایسے آرام سے ہتھیلیوں سے رول کریں گے یہ گھیلا بریڈ ہے تو بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اسے ہم ایک رول کے روپ میں بنا دیں گے آپ چاہیں تو بول کا بھی سیپ دے سکتی ہیں پر ہمیں رول اچھا لگتا ہے اس کے لئے ہم اس کو رول کا سیپ دے رہے ہیں تو آپ دیکھئے کتنی آسانی سے رول بنا گیا کہیں سے بھی اس ٹاپنگ نہیں بک رہا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں ایسے رکھتے جائیں گے اور باقی کے بھی بریڈ کا ہم ایسی ہی رول بنا لیں گے بریڈ لیں گے اور پانی میں شیکنڈ بھڑ کے لیے دبائیں گے پھر اس کو ہم ایسے ہاتھوں سے دباتے ہوئے سارے پانی کو نکال دیں گے یہاں پہ یہ پروسس بہت ضروری ہے بریڈ میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے بریڈز کا پانی نکال دیا ہے اب ہم پھر ایک چمچ فیلنگ لیں گے اور ایسے بیچ میں رکھ دیں گے پھر بریڈ کو ہم ہتھیلیوں سے ایسے جوائنٹ کریں گے اور اس کو ہم دونوں ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کے بریڈ رول کا سیپ دے دیں گے بریڈ گیلا ہونے کے کارنے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے کہیں سے بھی فیلنگ نہیں دکھ رہا ہے اور اسے ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور ایسے ہی ہم سب ہی بریڈ کی رولز کو تیار کر لیں گے تو ہم نے سارے بریڈ رولز کو تیار کر لیا ہے اب ہم گیس کے طرف چلیں گے تو گیس پہ ہم نے کڑاہی میں تیل گڑم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تیل گڑم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بڑے ہی آرام سے ایک ایک بریڈ کو ایسے چھوڑیں گے ایک ساتھ میں رولو بریڈ کر لیں گے چونکہ اس کی سائیڈ بڑی ہے تو زیادہ نہیں جائیں گے اور ایک سائیڈ سے ہم اسے ایک سے ڈیر مینر تک سکھنے کے بعد ٹرن کریں گے اوپر سے ہم تھوڑا تھوڑا ایسے تیل ڈال دیں گے جس سے کی اوپر والا بھی اچھا سیکھ جائے اب ہم دھیرے سے اسے ٹرن کریں گے ایسے ہم گھوماتے ٹرن کریں گے آپ دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے بریڈ کے اوپر تو ایسے ہی ہم دوسرے بریڈ رول کو ہی ٹرن کر لیں گے اور دوسرے سائیڈ سے بھی ہم براؤن ہونے تک سیکھ لیں گے دیر کو ہم نے چلا چلا کے دونوں سائیڈ سے سیکھ لیا ہے آپ دیکھئے اس کا کلر اچھا سب ڈاؤن آ گیا ہے تو ہمیں ایسے ہی بریڈ رول کا کلر چاہیے تو ہم ایک ایک بریڈ کو ٹیڑھا کرتی ہوئی ایک پلیٹ پہ کیچن ٹاول رکھیں گے اور اس پہ نکال لیں گے تو ایسے ہم کبھی بریڈ رول کو فرائی کریں گے یہاں پہ ہم دوسرا بیس ڈال رہے ہیں اور اسے بھی سیم پروسٹ سے ٹرن کر کر کے پاپ سے سات مینٹ لگتا ہے ایک بار رول تیار کرنے میں تو دوسرا بیس ہی اپنا اچھے سے پھرائی ہو چکا ہے ایک بار ہم آپ کو پھر سے بھوما بھوما کے بھی کھا دے رہے ہیں یہ بہت ہی سندر کریشپی کڑاڑی بریڈ رول ٹائے ہوا ہے تو یہ اپنا ٹائے ہو چکا ہے اب ہم ایک چمچ کے مزد سے ایسے ٹیڑھا کرتے ہوئے اور پلیٹ میں نکالتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھیاں آپ نے بریڈ رول ٹائے ہوئی ہیں بریڈ رول بند کر تیار ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹریشپی ہوگا ہے تو آواز سن سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹریشپی اور کڑاڑی تیار ہوتا ہے اسے آپ ایوننگ میں اس نیکس ٹائب میں یا بچوں کے ٹیفن کے لیے بنا کے دے سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدے اور بہت ہی ٹیشٹی ریشپی ہے تو اگر آج کی میری یہ بریڈ رول کی ریشپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کرنا مت بھولئے دھنیوال